ایک موقع پہ کہا کہ جو گھڑیا ترین حرکت آج سے تین دن چار دن پہلے اس نے کی تھی پاکستان کی ائر سپیس کو والیٹ کرنے کی وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا اور یہ تو تجربہ تھا اصل بات تو بھی رہتی ہے اگر اس بے غیرت اور انسان دشمن شخص کے اندر ردی برابر بھی اکل ہوتی تو یہ ضرور سوچتا کہ جس چیز کا تجربہ ہی فیل ہو گیا تو وہ اصل چیز کامیاب کیسے ہو سکتی نہیں ہو سکتی میں انڈیانز سے گزارش کروں گا بحیثت انسان کہ اس ناسور سے جان چھڑا لو اللہ نے ہم پہ بھی مسلط کیا رکھا ایک نائحل کرپٹ بے غیرت خود غرض انسان کو لیکن الحمدللہ خوب مارک ضرور کھائی ہم نے لیکن ہم سکھ گئے اور ہم نے خوددار بہادر سچے لیڈر کو موقع دیا عمران خان کو اور آج دیکھو چھ مہینے کے اندر ہی دنیا میں ہمارا سٹیٹس ہی چینج ہو گی دنیا ہماری سننے لگی دنیا ہماری ماننے لگی دنیا کو یہ پتا چل رہا ہے معلوم ہو گیا ہے کہ ایک بہترین لیڈرشپ پاکستان کو نصیب ہو گئی ہے اور پاکستان کو سیریس لیے بغیر اب کچھ نہیں ہو اور کوئی چاہ رہا ہے تم لوگوں نے اگر اس ناسور سے جان نہ چھڑائی تو یہ خود تو تباہ ہو گئی ہوگا اس کی تباہی تو نظر آ رہی ہے یہ تم لوگوں کو بھی لے کر ڈوبے گا یہ ضرور ڈوبے گا تاریخ بھری بھی ہے اس جیسے خود غرص لوگوں سے جو کہ اپنی قوم کو اپنے ملک کو تباہ کرتے ہیں اپنی خود غرزی کے پیچھے اپنے مفاد کے پیچھے اور اپنی زد کے پیچھے اپنی انا کے پیچھے یہ ایک انتہائی گھٹیا ترین انسان ہے جس کے نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے نہ اس کو کچھ گوانا ہے اکیلی اس کی جان ہے اس سے جان اپنی چھڑا لو یہ خطہ بالکل اس قسم کے ایڈونچرزم کو برداشت نہیں کر سکے گا یہ کیسی صدی ہے نقصان ہوگا سب کو